تو جس بندے نے فون ون کیا ہے اس سے بھی آپ کی ایک بار بات کرا دیتا ہم بھائی ہمارا تو فرز انا بھائی ٹائم پہ پہنچ رہا ہے بج گئی تھے ہم پیچھے کیسے ہو بھائی سبسکرائبرز جو ہمارے کمپلیٹ ہوئے ہیں یہ اس کی سیلیبریشن ہے گایز فون اس کے اندر ہی ہے یہ دیکھ بار ہوگے بھائی برانڈ نیو فون ہے کے ساتھ یہ پیپر بھی ہے بھائی پورا کا پورا ہم نکل رہے ہیں ائرپورٹ کے لئے ہے لیٹ ہو رہا ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ ہے ہمارا یاسر بھائی تو یہ ہمیں ائرپورٹ پہ ڈروپ کرے گا اس کے بعد یہ بیسٹ کو یہ لے کے جانے والا ہے رسپونسیبیلٹی بھائی اس کی ہے پھر اس کے بعد ٹھیک ہے نا یہ فون یہ ڈالی یہ تو ابھی ہم ٹرپلنگ کر رہے ہیں بھائی تین جنے بائک پہ نہیں چلنا چاہیے بہت ہماری مجبوری ہے یاترہ چل رہی ہے بھائی گاڑی پہ ہی میرے کوئی چھوڑ نہیں سکتا بھائی یہاں پہ بہت پروبلم ہے آج آپ گاڑی نکل رہی ہے پنویل کے لئے جلدی سو بھی ٹرپلنگ کر رہے ہیں بھائی تو دہ سپریل لگیں گے ہمیں ائرپورٹ تک پہنچنے کے لئے میں بتا دیتا ہوں کل آئی رہا نا میری بیمر ٹھوک دی بھائی بیمر کا بھی کام بڑھ گیا تھا بھائی میرا ایسا نہیں تھا کہ پوسٹ اپلوڈ کرنے کے بعد میں تین چار دن رکھوں جن ہم نے جو وینر تھا وہ ڈونڈ لیا بھائی بینر جو ہے گائز وہ بھی ہم چل سے جل بتا دیں گے ہم تو خود ہی آ رہے ہیں تو اسے ملنے کے لئے بھائی کالکتہ میں جتنے بھی فرینڈ سے بھائی سب سے ملیں گے ہمارا جو موٹو بھائی ہے وہ پتہ نہیں کہاں پہ ہے اس نے تو آئے تھے کوئی بزنس بزنس کھول لیا ہے یہ دیکھو بھائی یہ کیا چیز ہے بھائی ہمارے سامنے چل رہا ہے بھائی سائٹ دے یار تیرے پیچھے چلوں گا تو کل پوچھوں گا ایرپورٹ جتنے بھی اپنے بھائی ہیں بھائی ان سب سے ملیں گے تمہیں پتہ بھائی ایک اور ہماری فرینڈ ہے وہاں پہ اس سے بھی ملیں گے بھائی جتنے بھی بندے نہ سب سے کالکتہ میں ملیں گے بھائی میٹ اپ کا پلان رہتا ہے کالکتہ میں کی نہیں ہر جتی بار بھی میں آتا ہوں تو ہم میٹ اپ پلان کرتے ہی ہیں باٹ اس بار آئے رہا ساتھ ہے last time جب ہم آئے تھے تو ہماری مینی کوپر کی دھجیاں اڑ گئی تھی بھائی میٹ اپ پہ ہینڈل کرنے والا کوئی بندہ ہونا چاہیے خطرناک سا سو پیشلی بار جیت تھا سامی بھائی تے چلو پلان کرتے ہیں میں سوچ رہا ہوں گے اس بار بھائی ہم ایسا میٹ اپ ویٹ اپ کا کچھ نہ کریں ہم کالکتہ کو ایکسپلور کریں اچھے سے last time ہم پوڑا پہ آئے تھے آپ سب کو بتا یہ دیکھو بھائی ترافک دیکھ پا رہے ہوگے بھائی باتا نہیں ہم کتنے بجے پہنچیں گے بھائی بھائی اگر گاڑی لے کیا ہو تو 101% بھائی فلائٹ میری میس ہو گئی ہوتی جمہو سے پہلے ہماری فلائٹ جائے گی دہلی دن دہلی سے ہم فلائی کریں گے کالکتہ کے لیے تو کافی ٹائم لگ جائے گا ڈرائی گنام تم سب کے لیے کچھ بھی تم سب نے بہت بہت کچھ کیا میرے لیے چینل جو تھا وہ پڑ گیا بھائی پھر سے 700 کے میرے کمپلیٹ کر دیا ایون کیا میرے 750 کے ہونے والی ہیں سبسکرائب کرو بھائی جنوین سا بتا دیتا ہوں آج کل جو انسٹیگرام وغیرہ پر گیو وغیرہ چلتے بھائی وہ فیک ہوتا بھائی کوئی بھی بندہ اپنی بائیک وغیرہ نہیں دیتا بھائی نہ ہی اپنا چیز دیتا نہ ہی اپنا کوئی آئی فون دیتا نہ کوئی فون دیتا یہ سب فیک رہتا ہے تم سب کو اللو بنایا جاتا ہے بھائی میرے خود کی بائیک RS 200 بھی گیو وے کی ہے اس سے پہلے گو پرو گیو وے کی ہے کافی سالی چیزیں جو ہیں بھائی گیو وے کی ہیں بھائی ایون کی بھائی میرے ساتھ جو رہتے ہیں اس کے پاس بھی نارمل سا فون ہے کے والا فون میں سبسکرائبرز کو اس لئے دے رہا ہوں بھائی وہ ڈیزرف کرتے ہیں یہ سب آسر کو بھی ہم لے کے دیں گے سامی کو بھی لے کے دیں گے اپنے گروپے بھی سب کو لے کے دیں گے تو میں نے پہلے تم سے پرومیس کر دیا تو کر دیا بھائی اب جب ہمارے 1 ملین سبسکرائبرز ہوں گے کالکتہ واسیو بہت بڑا دھماکہ ہوگا آج موسم بھی ٹھوڑا خراب ہی لگ رہا مجھے پہلے تو بارش پڑھنی رہی تھی بھائی اور چیسے ہم اب جمہو کو چھوڑ رہے ہیں تو بارش پڑھنا سٹارٹ ہو رہی ہے یہ کل چیز ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی ہم جا رہے ہیں تو بارش ہے وہاں پہ گرمی ہوگی بھائی کالکتہ میں ہوفولی کہ وہاں پہ بھی ویدر ایسا ایک دم ٹھنٹا ٹھنٹا ہو ہمارا جمہو بھی بھائی کوئی کم نہیں ہے خوبصورت ہے بھائی بہت زیادہ بھائی پورے جون میں ان کے ٹائم میں میں نے بارش نہیں دیکھی ابھی دیکھو اس ٹائم پہ دیکھو اسے بارش پڑھنی تھی کیا ہے آئرہ پیچھے ہی ہے نا پیچھے ہی ہے نا لگ میں نے سجھا گئی تھوڑا سا ایڈجیسٹ کر لو بس پانچ میٹ میں پہنچ جائیں گے ہوفولی اس کا بھی جلدی ہو جائے بھائی سین تو مزا آ جائے پھر ڈالا آ جائے گا تو ساری چیزیں ہی صحیح ہو جائیں گے بھائی 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 موسم دیکھو کیا خراب ہو گیا بھائی دو منٹ میں موسم چینج ہو گیا ہے ابھی ہم یہاں سے شارٹ کٹ والے ایریا سے جائیں گے اس سائیڈ سے پورا گھوم کے جانا پڑتا ہے تھوڑا لمبا پڑے گا بھائی تھوڑا ہی ہے بھائی ٹرپلنگ کر کے جا رہے ہیں صبح کے ٹائم میں کوئی ٹرافیک والا کو ہو گا نہیں میرے ساپ سے ایک میں ہیٹنگ پروبلم بھی ہے ہوفولی اس سے تب تک میری بھائی کا سرویس وغیرہ بھی جو ہے کروا کے رکھ دے گا دیمر کا کام میں خود آکے کروا ہوں گا بھائی 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 وہ تھوڑا لمبا کام ہے بھائی وہ جو پینلز ہیں بھائی وہ پورے لاکھ روپے کا پینل ہے بھائی وہ پوری باڈی ہے بھائی پوری لیفٹ سائیڈ کی بھائی رہا ہے میں سوچا نوربل سے سکرچ آیا ہوگا بھائی میں کیا تھا کہ وہاں پہ ایک بندہ تھا وہ دھکا لگا رہا تھا ان بیچ میں اس کی بھائی اور بچہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ بندہ دھکا لگا رہا تھا برائیوینگ سیٹ پہ کوئی نہیں تھا وہ آئی رہا ہے وہ اگر سوچ مچے لگے کہ یہ دھکا لگا رہا ہے وہ سین ہو گیا کو بتا دیتا ہوں بھائی جو پیمر ہے یہ صرف میری کلوتی کی نہیں ہے سب ویڈیو بنا ہوں گا ہے پھر میرے پاپا سے ہی گاڑی ٹوٹ جائے ممی سے ہی ٹوٹ جائے تو ٹھوڑی نہ پھر یہ پنوٹی والا سین کرو گیا آئی رہا میرے دل کے قریب ہے اور تب سے میرے ساتھ ہے بھائی جب میں کچھ بھی نہیں تھا بھائی میرے پاس نورمل سے سکوٹی ہوتی تھی تب سے ساتھ ہے اس کے بعد ہم نے کتنی چیز ہے جو ہے گائز دو پر چیز کے ہیں آج بھی ٹرپلنگ کر رہے ہیں ساتھ ہے بھائی کافی سارے بندے نا جلتے ہیں یہ چیز سے لیکن ہی ٹی ٹائم سے ساتھ ہے کیا چکر ہے بھائی الگ ہو جانا چھے بٹ نہیں نہیں ہو پا رہا نا بھائی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن ہمارا رلیشن نہیں چینج ہو رہا بھائی رلیشن میں کچھ وہ نہیں آ رہی بادہ نہیں آ رہی آئے گی بھائی اوپر والے کے کرم سے کافی ٹائم سے ساتھ ہیں ایک دوسرے گئے فرنڈز ہوگے رہے ہیں ان کی چھو فرنڈز ہوگی رہے ہیں وہ بات کرتی ہیں یہ کیسے ساتھ رہ رہے ہیں یہ سب چلتا رہتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں چار پانچ سال بھائی اس کے باد بھر جاتے ہیں بھائی لوگ ایک دوسرے سے فراؤڈ فیل ہوتا ہے اپنے پر کافی ٹائم سے ایک ہی بندی کے ساتھ ہیں دوس بھی بہت لیمیٹی ڈیڈی بنائے بھائی آئے رہ کے کپڑے گندی ہو گئے ہو گئے میرے شوز بھی گندی ہو گئے بھائی ہم نے ہی نیک اپڑے پھانے تے اسے رک گئی بھائی وہاں خوشب آیا ہم نے غزہ �ایت کو NICK دیکھتا نہیں ہوا شرٹ گندی ہوگی بس پہنچے پتر پیچھے بیگ بیگ Breeze ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈی یہ سب ہمارے سادھی کیوں چاہتر ہم نے کھولکتا کا سطح برے ساب سے دے کھولکتا بھی فیرے ساب سے فلائٹ بھی ٹلے ہو جائے ہمارا تو فرز ہے نا بھائی ٹائم پہنچنا ہے انکل جی انڈیگیٹر دیا کرو بس بج گئیتے ہم پیچھے چاچانے نے انڈیگیٹر دیا نا بھائی چاچا سیدھا چڑ گیا ابھی ہم پہنچ چکے ائرپورٹ پہ نہیں تھوڑا تھوڑا سا ہی ہو جائے گا ابھی تھوڑی تھوڑی سی ہے بلکل ہلکا سا رہن دو رہن دو ابھی نہیں کرنا کچھ بھی جتنا ہاتھ لگو گا اتنا گندا ہو جائے گا جو بھائی کولکتا کے بعد ملتے ہیں بھائی نہیں کلتے ہیں لیٹ ہو گیا بھائی پہلے ہی بہت زیادہ ابھی ہمارا چیک ان پہ گیرا ہو گیا بھائی سار اسمان مارے ہاتھ پہا ہے سو ہمارے نو بچے کی فائٹ ہے ابھی چلتے ہیں ویدر بھار ایک دھم کھراب ہے بھائی گائیس ابھی ہم گیٹ نمبر ون پہ رکھے ہیں نو بچے ہم فلائی کرنے والے ہیں اور ہمیں کوفی لے لیے ہیں گرم اتنی ہے بھائی ہمیں فلائی کرتے ہیں کولکتا میں دھمی دنسی تاں کو یہاں بارش بٹھ رہے ہیں ابھی ہمیں فلائی سے 35 منٹس لیٹ ہیں ابھی ہم بس بنا چکے ہیں ابھی ہم پہنچ چکے ہیں کہ یہ جا رہا ہے بھائی چیک اس آؤٹ گائیس تمہارا سیٹ لگ ہے میرا لگ ہے مہاں مہاں ابھی ہمیں فلائی مانٹر ہونے والے ہیں چیک اس آؤٹ گائیس پیلے اپنے پک پکٹ ہا ہے پکٹ ہے ہمارا چل رہا ہے یہ ہمارا لنچ دینر بریکفاست سب کچھ نہیں کھا ہے اور ماری فائٹ چار گھنٹے ڈلے ہو گی خطرناکس ہی ہو رہا ہے ایک گھنٹہ سببہ بھی پانچ گھنٹے پانچ گھنٹے اب ہم ساڑھے چھے بجے بجے پہنچیں گے ادروایس ہم نے کتے بجے پہنچ باتا ہے دو بجے دو بجے 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 پہنچ گا چل رہے ہیں کولکتا کے لیے ہمیں لینڈ کریں گے بھائی ہمارے جو دوست تھا وہ آج ہوں گے ہمیں لینے کے لیے ایسے آپ کے پہلے بھائی گر گیا تھا میں بایک سے کولکتا کار رہتے ہو بھائی میں پانچ سیکس آج ہوگے تو ملوگ میں اپنے اب کو ملوگ میں ٹھیک بھائی کولکتا میں ہی جارہوں میں گف دینے ایک فون دینے جارہوں میں اتنا پیار کرتا ہوں کولکتا والوں سے 50,000 کے تو ہمارے صرف آنے جانے کی ٹکٹس ہوئے کولکتا والوں سے محبت ہی بڑی ہے تیریل ڈالی تو ایک ناک کمیٹس کولکتا سے ہی ہوئے بھائی دو گھنٹے میں ایک ناک پار ہوگے کمیٹس کولکتا کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے ایک سبسکرائبر بھی جھوڑ گیا اگر موڑ بان گیا تو میٹے برکھ لیں گے بھائی آتنا میٹے برکھا کیسا ہے میدر ہے بھوپال میں بارش بارش کولکتا میں بارش دو سپور ہونا تھا بھائی بارش نہیں ریڈ ہیل میٹ ہے ریڈ بائیک میرے بس ریڈ کار بھی تھی بھائی وہ بھی اس نے توڑ دیتی ابھی ہم پہنچ چکے ہیں کولکتا آج پورا دین ہی ہمارا کچھ عجیب سا جا رہا ہے یہ جو اس کے ہاتھ پر تم یہ بیک دیکھ رہو نا وائٹ والا اس میں صرف اس کا میک اپ کا سماع ہے بھائی ابھی ہم ویڈ کر رہے ہیں کولکتا ائرپورٹ پر ایسے ہم نے پہنچتا تھا دو بجے کولکتا ماتا تین بجے رکھ لو ابھی تک ہمارے پدر کتے کام ہو گیا آٹھ بج گئے ہیں بھائی تو جو وینر ہے گایز وہ بھی ہمیں اناؤنس کرنا ہے وہ بھی ہم کریں گے پہلے ایک بار ہوتل روم پہ پہنچا ہے حالت ہوتی سی خراب ہو گئی ہے بھائی ہوتی سی ابھی ہم کولکتا پہنچ چکے ہیں بھائی جس بندے نے فون وین کیا ہے کیسے ہو بھائی کہاں سے ہو کولکتا بہت بہت بڑا بہت بہت بڑا جمہو کشمہر سے آئے ہوں تبارے لئے کولکتا ملتا ہے ملتا ہے کچھ جانے ہو جانے ہیسے لگ رہا ہے اس کو فون چاہیے اس کو یکین ہی نہیں ہوا آپ نے جاسے فون کی بات کی بولتا ہے فون چھوڑا مجھے سکرین چھوڑ لہنے دو انہوں نے give way کرنے ہوتے ہیں وہ ایک ہی دن میں winner arouns کر دیتے ہیں ایک ہی دن میں فون دے دیتے ہیں یہ نہیں کہ ایک مہینے رگ رہا لگا کر دیتے ہیں یہ نہیں کہ ایک مہینے تک ہم نے ویڈیوے ڈالتے گے یہ کرتے گے ٹھیک ہے نا بھائی میں آپ کو بتا رہتا ہوں بہت سارے یوٹیوبر سے ایسے ہیں بھائی جو دکھاتے ہیں پھر بعد میں دیتے نہیں ہیں گل چیز ہے بکاوز جو آپ سے پیار کرتے ہیں میرے گو نہیں لگتا کہ بھائی 30 زور پر کا فون اور مانا آنے جانے کا جتا بھی ایکسپنس ہے ان کی خوشی دیکھو بھائی کیونکہ انہوں نے یہاں تک پوچھا ہے آج ہم اس ہوتل میں سٹے کر رہے ہیں بھائی یہ انہی کی وجہ سے سٹے کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا کل ورے ولوگ میں ہم اس بھائی سے ملنے کے لئے جائیں گے بھائی میرے کو بہت موجو لگ رہا تھا اور اپنے بہت سارے دوست ہیں کالکتہ میں ان سب سے ملیں گے بھائی اپنے سپیشل سپیشل جتے بھی اچھ دوست ہے ارے یہ ایک فرین ہے کالکتہ سے سو اس سے بھی ملیں گے بھائی دیکھتے ہیں میں کالکتہ کماتے ہیں کماتے ہیں کماتے ہیں میرے چل کو سبسکرائب کرو اور 800K پر ہم کچھ اور سپیشل دیکھیں گے تو آج کی ویڈیو کو یہ ہی اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں اگل ایک فیارے سے ویڈیو میں تو یہ وازے چینج ہوگی ہے بھائی بھائی میں بھائی بھائی